اب جو مزاق اڑاتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے کچھ نقصان میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی چیز جس معاشرے میں جن بیٹھکوں میں ایک دوسرے کا مزاق اڑایا جائے وہاں پر بھائی چارگی باقی نہیں رہ جاتی جو ایک دوسرے کے لئے خلوس ہوتا ہے ایک دوسرے کے لئے جو عیسار کا جذبہ ہوتا یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس مزاق اڑانے کی وجہ سے آپ اسی بھائی چارگی کا نقصان ہوتا ہے اور وہیں پر دشمنی کے بیج بوئے جاتے ہیں دشمنی کے حسد کے بغض کے اسی مزاق اڑانے کے ذریعے بیج بوئے جاتے ہیں کہ کتنے مرتبہ ایسے ہم نے سنا ہوگا کہ فلانے فلان سے دشمنی کر لی فلانے فلان کو نقصان پہنچا دیا فلانے فلان کو مار دیا وجہ کیا تھی بھری مجلس میں اس کا اس نے مزاق اڑا لیا بھری مجلس میں اس نے اس کا مزاق اڑا لیا نتیجے میں اس نے اس کا نقصان پہنچایا دشمنی پیدا ہو گئی ایسے بہت سے واقعات میں سنائی دیتے ہیں اور اسی طریقے سے مزاق اڑانے کے جو نقصانات ہیں اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کے درمیان انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے اللہ محفوظ لکھے کسی کا مزاق اڑایا ہو وہ انتقام کے آگ میں بھڑکتا رہے گا جب تک اسے موقع نہ ملے وہ انتقام کے آگ میں جھلستا رہے گا کہ کوئی موقع مل جائے آپ کبھی وہ مزاق اڑائے انتقام کے آگ آپ سلگا دیتے ہیں مزاق کے ذریعے یہ بھی ایک بڑی برائی اور بڑا بدترین انجام ہے جو مزاق اڑانے کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے مزاق اڑانے کے جو نقصانات ہیں اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن مزاق اڑانے کے بدلے میں جو نقصانات ثواب اور گناہوں کی شکل میں اسے دکھیں گے یاد رکھیں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام نے اسی لئے فرمایا تھا کہ دیکھو دنیا میں کوئی ایک دوسرے کا معاملہ ہے دنیا میں ایک دوسرے کا کوئی مسئلہ ہے مال کا لے کر کے ہو ایک دوسرے کی عزتوں کا لے کر کے ہو ایک دوسرے کی معاملات کا لے کر کے ہو اسی دنیا میں ختم کر دو آخرت کے لئے اٹھا کے مت رکھو آخرت کے لئے اٹھا کے مت رکھو کیونکہ وہاں لین دین کے لئے سوائے نیکیوں برائیوں کے کچھ اور نہیں ہوگا دنہم و دینار نہیں ہوں گے وہاں پر بس نیکیاں دی جائیں گی برائیاں دی جائیں گی نیکیاں لی جائیں گی برائیاں لی جائیں گی لین دین کے لیے نیکیاں اور برائیاں رہ جاتی ہیں تو معزید صادرین اپنی آخرت کی حفاظت کریں اپنی زبان کی حفاظت کریں اپنی حرکتوں کی حفاظت کریں اور مزاق اڑانا جو کہ کافروں کی صفت ہے منافقوں کی صفت ہے اسلام دشمنوں کی صفت ہے نبی کے قاتلوں کی صفت ہے اس مزاق اڑانے سے پرہیز کریں اور کبھی کوئی کسی مسلمان کا مزاق نہ اڑائے کبھی کوئی کسی انسان کا مزاق نہ اڑائے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مزاق اڑنا سبب بن جائے اس کے اعمال کے غارت ہونے کا اس کے اعمال کے برباد ہونے کا خیامت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلامی اخلاق کا ہمیں پابند بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے